موسیقی شہدوانی کے ساتھ سنا اور مطمئن ہو گئے شہدادہ قاسم کی شکل میں دراصل غداروں اور نمک حراموں کی موت لوٹ آئی تھی جو اس کی مفروضہ ہلاکت پر خوش تھے ان کی رادوں پر ناگہانیں بجلیاں ٹوٹ پڑی سارے شہر میں شہدادہ قاسم پر حملہ اور جعبازوں کی گرفتاری پر چیمگویاں ہونے لگی ولی اہل نے سب سے پہلے قصر فید میں ملکہ میگم کی حاضری دی اور اس نے فرط خوشی سے بیٹے کو چھاتی سے لگا لیا مرجینہ نے بھی اس کی بے خیریت واپسی پر صدقہ اتارا اور میرے متقبخ کو حکم دیا کہ وہ تین بکرے زبا کرائے اور گوشت مساکروں غربہ میں باندھے محل سرہ میں شہدادہ قاسم کو حیرت انگیز خبریں سننا پڑی نمبر ایک ولی اہل شمالی جنگلوں میں ہلاک ہو چکا ہے نمبر دو اب نیا حکمران کمپنی سلکار کی مرضی سے تخنشین ہوگا نمبر تین ریزیڈنٹ غالباً وزیر سلطنت جعفر کو اپنی نگرانی میں تختوطہ سوپنی کی تیاریاں کر رہا ہے نمبر چار انگریزی سامان تجارت جسے ولی اہل کی حکم سے گزشتہ فال ریاست کی سرد پر روک لیا گیا تھا وزیر مملکہ جعفر کے خاص احکام سے محصول چنگی کے بغیر چاند اگر پہنچ چکا ہے جس کی مزید نقل حرکت ولی اہل کی واپسی تک ممنوع قرار دی دی گئی ہے اور تمام سامان ریزیڈنسی سے ملہ کا آہاتے میں پڑا ہے نمبر پانچ انگریزی فوجوں دو حصوں میں منقسیم ہیں لکھنو کی چھونی سے روانہ ہو چکی ہیں اور کل پر سو تک چاند اگر کی سرد میں داخل ہو جائیں گی نمبر سات انگریزی فوجوں کو روکنے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لئے ریاستی لشکر خفیہ طور سے سردی کلوں میں پہنچا جا چکی ہیں انگریز ریزیڈنٹ ان کی نقل حرکت سے قطیب خبر ہے نمبر آٹھ جشن جلوس کی تیاریں بے دستو جاری ہیں شاہ زوری اور سپاگری کے مقابلوں میں شریک ہونے کے لئے ریاستگے بہادر شاہ سوار اور فنون حرک کے ماہر چار نگر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں نمبر نو دربار عام آرازتہ کیا جا رہا ہے نمبر دس میدان چوگانوے چاروں ترب نشیستوں کے زینے بن رہے ہیں نمبر کیارہ وزیر سلطنہ جعفر اور ریزیڈنٹ میں ملاقاتیں بڑھ گئی ہیں جعفر کی راوہ باز اور آدمی بھی انگریز ریزیڈنس میں آتے جاتے دیکھے گئے ہیں جن کی فریش سے تیار کی گئی ہیں ملکہ بیگم سے غصت ہونے کے بعد ولی ہے جب اپنے قصر میں آیا تو سب سے پہلے میر ولیولا نے حاضری دی اور شہزادہ کو اسکری تیاریوں کی تفصیل سے آگاہ کیا اس نے بتایا کہ جعفر کی خوفے نگرانی جاری ہے انگریز گورنر جنرل کے حکم کے مطابق ریزیڈنٹ اس کی تاج پوشی کی رسم خود ادا کرنے کا منظوبہ بنائے بیٹھا ہے اس مقصد کے لئے انگریزی فوجیں حقاب کی معنی اڑی آتی ہیں جعفر نے اپنی مفروضہ تاج پوشی سے قابل ملکہ بیگم دیوان دنیچاند میر ولیولا مبیتزہ احمد شجاہ اور چند دوسرے محبانے وطن کو خفیہ طور سے اسیر کرنے کی تجویز بھی سوچ رکھی ہے مگر جوابی انتظامات کر لئے گئے ہیں میر ولیولا نے جعفر کی غداری اور بغاوت و سازش کے ناقابل تردی ثبوت فراہم کر لئے تھے اس کے باوجود ولی اہدنیس کی گرفتاری کسی دوسرے وقت پر اٹھا گئی اور کہا جشن جلوس کی تقریب میں ہم صرف انعام باتیں گے مجیموں کو سزائی نہیں دیں گے وزیر سلطنہ جعفر حاپتہ کامتہ حاضر ہوا وہ تنہا تھا اور انتہائے مکاری سے ننگے سر اور ننگے پاؤں سینے پر مجرموں کی طرح باندے آیا تھے اس نے دروازے کے قریبے کمر تک جھو کر کورن شدا کی اور چپ چاپ کھڑا ہو گیا شہزادہ قاسم اور میر ولیولا دونوں حیران تھے جعفر بابا اس طرح حاضری کا مقصد صاحبِ عالم میں مجرم ہوں جب اخشی کی التجا لے کر آیا ہوں صادق میرا نائبتہ ممکن ہے آل جاغ خانہ ذات کے کسی قسم کا شباہ کریں مگر میں یقین دلاتا ہوں مجھے اس ناپاک ارادے کا وہم بھی نہیں تھا مگر ہم نے تم پر کوئی الزام نہیں لگایا پھر تو اپنی صفائی پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے صادق میری ہی صفارش پر آپ کی ہمراہ گیا تھا ولیانے جیسے اس کی بات سنی ہی نہ تھی چوبی شاہ نشین سے اتر کر فرشے کالین پر آیا اور جعفر کی طرف انگلی اٹھا کر بلند اور غزبناک آواز میں بولا تم جانتے ہو ہم اپنی ریاست میں انگریزی سامانہ تجارت کی خرید و فروخت پسند نہیں کرتے پھر تم نے ہمارے فیصلے کی خلافرزی کیوں کی جعفر مکاری سے بولا اس غلطی کی معافی چاہتا ہوں صاحب عالم دار اصلا ریزیڈنٹ نے آلی جا کے جنوب سے تخت نشینی کا واسطہ دے گئے مجھ سے تجارتی رائے طلب کی تھی ہم اپنے خاص اختیارات سے تجارتی معاہدہ منصوب کرتے اور حکم دیتے ہیں کہ انگریزی مال ضبط کر لیا جائے پھر وہ تیزی سے میر علی اللہ کی طرح مڑا تمام سامان آج اپنی تحویل میں لے لو اور ریزیڈنٹ کو تنسیخ معاہدہ کی خبر دے دو اسے یہ بھی کہہ دو کہ اگر کوئی انگریزی فور ریاست میں داخل ہوئی تو اس کے نتاج کی ذمہ داری ریزیڈنٹ اور کمپنی سرکار پر ہوگی جعفر کا رنگ فق ہو گیا اس کی بازی اُلٹ گئی تھی ولیت کی موجودگی میں کمپنی سرکار بھی اس کی کوئی مدد نہ کر سکتی تھی وہ خون کا گھونٹ پی کر رہ گیا میر علی اللہ فوج کا ایک دستہ لے کر باز کی طرح ریزیڈنٹس پر چھپڑا کرنا کلوٹ نے سارے تین کلوٹ پر کی مالیت کے اسامان ہاتھ سے جاتے دیکھا تو تڑپ اٹھا چندگرے سپاہی جو ریزیڈنٹسی کی حفاظت پر متعین تھے بندو کے تھام کر سامنے آگئے ریزیڈنٹ نے دھمکی دا کر انگریزی مال کو ہاتھ لگائے گا تو حفاظتیں خود اختاری کے تحت گولی چلا دے گا اور اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت انگریزی فوجوں کو چندگر میں داخل ان سے رو رکھ سکیں گی میر علی اللہ نے بتایا یہ مال غیر قانونی طور سے سرحد میں داخل ہوا ہے جسے ایک سال پہلے سرحد پر رکھ دیا گیا تھا اس لیے ریاستی حکومت اسے ضبط کرنے کا اختیار رکھتی ہے وزیر سلطنت جعفر سے کیا ہوا معاہدہ قابل عمل نہیں کیونکہ ملکہ بیگم یا ولی حد کی منظوری حاصل نہیں کی گئی غیر آئینی معاہدوں اور غیر قانونی مال کے ساتھ جو سلطنت کیا جاتا ہے اس کی حقیقت خود کومپنی سرکار بھی خوب جانتی ہے اب یہ سامان قانونی طور پر ریاستی چندگر کی ملکیت ہے اگر انگریزی سپاہیوں نے اس کے ضبطی پر مداخلت کی تو انہیں حلاک کر دیا جائے گا جو حکومت کومپنی کا غیر قانونی مال ضبط کرنے کا حکم دیتی ہے وہ کومپنی کی فوجوں کو بھی روپ سکتی ہے اگر انگریزی سپاہی اس بہانے چندگر میں داخل ہونے کی کوشش کرے گی تو اس سے بڑی غلطی اور کوئی نہ ہوگی اور کومپنی کو اس کا خمیعظہ بھوکت نہ پڑے گا کرنل کلوٹ کے ہوش اُڑ گئے مینہ سماجت پر اترائے کے ولیہ حد مہربانی کریں اور سامان واپس لے جانے کی اجازت دے دیں اس سے دونوں حکومتوں کے دوستانہ تعلقات برکرا رہیں گے میر ولیولا نے ریزیڈنٹ کی درخواست شہزادہ حضور کے پیش کر دی جسے منظور کر دیا گیا پھر کرنل کلوٹ خود بھاگتا ہوا آیا ابان خاص تک پہنچا اور ولیہ حد کی حاضری کا طلبگار ہوا لیکن اسے حاضر کی اجازت نہ مل سکی صرف ولیہ حد کا پیغام ملا یہ سامان درامت کر کے ریزیڈنٹ نے ہمارے واضح حکام کی خلافرزی کی ہے اور ہمارے وزیر سلطنت سے دھوکہ کیا ہے سامان بہرت اور ضبط ہوگا تاکہ آئندہ کسی کو حکم دلی کی جرت نہ ہو سکے نیزم کمپنی حکومت کو اپنا دوست نہیں سمجھتے ہمارے پاس ایسی ثبوت موجود ہے جو دوستی کی منافع ہیں ریزیڈنٹ اپنا سا مو لے کر لوٹ گیا میر ولیولا نے ساڑھے تین کروڑ روپے کا مال سرکاری عمارت میں منتقل کر دیا لی جیئے انگریز کو اپنی ہی سازش کا انام مل گیا شہزادہ قاسم لچکنے والے حکمران میں سے نہیں تھا اس نے دیوان دنیچان ایسے ماہر سیاسدان سے نموز حکومت کی تعلیم پائی اور انگریز کی سیاسی ابلہ فریبیو کو خوب سمجھ لیا تھا جانتا تھا انگریز صرف طاقت کے سامنے چھکتا ہے برسکیر کے کتنے ہی کمزور حکمران اس کی خونی سیاست کا لکمہ بن گئے اور کئی کمپنی سرکار کے رحم و کرم پر پڑے مجبوری اور بیوسی کی زندگی بسر کر رہے تھے جنہیں صرف وظیفہ ملتا تھا قاسم ایسی حکومت پسند نہ کرتا تھا اس سے سب سے پہلے اس نے انگریز کا مقابلہ کرنے کے لئے خفیہ ذرائع سے اپنی اسکری طاقت کو مضبوط سے مضبوط تر کر لیا اب وہ اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کر سکتا تھا انگریز والیہر کے پرجوش رویہ کو صرف جوانی کی ناسمجی کے نام سے تعبیر کرتے رہے ریزیڈنٹ نے اس افسوسناک واقعہ اور ولیہر کی خلاف توکو واپسی کی طلاق کلکتہ بھی جوا دی اور اس خیال کا اظہار بھی کیا کہ اب انگریزی فوج مقابلہ کے بغیرہ سے داخل نہیں ہو سکی گی لیکن ریزیڈ کی فوج اس قابل نہیں کی حملہ کی تاب لاسکے اگر چاندگر پر قبضہ ضروری ہے تو سامانے تجارت کی ضبطی کو جنگ کی بنیاد بنایا جا سکتا ہے ریزیڈنٹ کی سرگرمی امان پڑ گئے جعفر نے حیرت انگیز طور پر خاموشی اختیار کر دی لیکن چاندگر کے باشندے بڑے جوشک خروسے جس نے جلوس کی تیاریاں کر رہے تھے ولیہر کا زیادہ وقت ایوان خاص یا تخلیہ میں گزرتا تھا وہ اکثر خاموشی رہتا تھا خانہ بدوش حسینہ کی یاد نے چاندگر میں بھی اس کا پیشہ نہ چھوڑا تھا جو ہی وہ مملکت کے حکاموں سے فارغ ہوا شہزادی کی یاد کوندے کی طرح لپکنے اور چمکنے لگی اس کا رنگی تصور زین کے ہاشیوں پر رنگ بکھیرنے لگا وہ لالا سہرائی حسن کا پور بھار پھول شہروں سے دور بن میں کھلا تھا اس نے بستی بستی نگر نگر جنگل جنگل گھومنے پھرنے والے بنجاروں کی ہاجنم لیا تھا قاسین شدت جذبات سے بے قرار سا ہو کر وحشی ہرن کے مانے دو کمرے میں چکر کارتا رہا اور قدرت کی ستم زریفے پر حیران ہوتا جس نے ایک ایسی لڑکی کو خانہ بدوش قبالیوں میں پیدا کیا جسے دراصل شاہی محلات کے آراستہ و پیراستہ کمروں اور اطاعت گزار کنیزوں کے درمیان اس زندگی گزارنا چاہیے تھی مگر چاندی راتوں کی پرورتہ اور دوشت و بیابان کے پرحول سنڈاٹوں کی پالی ہوئی خانہ بدوش لڑکی بھلا محلوں کی پرتقل لف زندگی کو کیا جانے وہ تو ویرانوں اور تیز رو آندھیوں کے بگولوں کے ہمرا چلتی سینے بادو بارہ میں کوندے کی طرح لپکتی جھپکتی جے ڈھاڑ کی دھوپیں کھاتی ساون بھندوں کی ریم جھم میں ناشتی مہاوٹ کے جاڑے سہتی مہاگ پوس کی سرد ہواو کے کھوڑے کھاتی سینکڑوں ارضی اسماوی آفتیں جھینتی اور نیلے سبز پوش پربطوں کی حیبتناک گہرائیوں میں بگولے کی مانت اٹھتی رکس کرتی ناشتی گاتی پر وان چڑی تھی واقعی وہ جنگل کی شہزادی تھی اس نے بیڑیوں کی غرارہٹیں گیدنوں کی ہواں کے ہرنی اور چیتوں کے ہوکے اور شیروں کی دھاڑیں اور ہاتھوں کی چنگاڑیں سنی تھی اور اپنی کلھاری کے دست سپنے انگلیوں کی گریفتوں ضبوت کیے چیتیں کسی کردے اور روشاری سے ادر ادر بھاگتی بھٹی تھی اس کی شاہ سواری اور تیگ افغنی کا نظارت اور کاسم خون خود دیکھا اور حیران اور ششتر رہ گیا تھا اس نے کیس دیدہ دلیری اور جیداری کے ساتھ حیبتناک ببر شیر پر برچہ پھینکا اور وہ برچہ ٹھیک نشانے پر بیٹھا تھا شیر بگولے کی طرح گھومتا چکراتا اور دھارتا وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا تھا پھر اس کا صحت مند سے ڈولر مضبوط جسم شریعانوں میں دوڑتا ہوا آزاد قبائلی خون شفق میں نہلایا سمولایا ہو سرخو سفیاد رنگ جیسے جنگلی گلاب مکرتا ہے کھلے ہواوں میں پلا اور چاند کی کرنوں میں دھولا ہوا روح تناہ ہوا قد بھرا ہوا سینہ ہرنیوں کی سی موٹی موٹی سرمگی آنکھیں جن میں سرما کی اندھیری راتیں خابیدہ اور جوانی کی نئی نویلی وحشتیں بیدار تھی غرور آزادی کے احساس سے تنیوی گردن گفتار میں رس لہجے میں لبھاؤ آواز میں موسیقی بھی تلوار کی کھنک بھی رفتار میں ندی کا موج بہاؤ جیسے کوئی پرندہ فضاء میں اڑتا یا شیرنی بل کھاتی کچھ ہار سے نکلتی ہے ایک تو جنگل کی آزاد ہوا اور کھلی فضاؤں میں پروش پانے والی نڈر خنبدو شرڑ کی اس پر سردار کی بیٹی ہر فن میں تاک بس ایک چڑی ہوئی کمان تھی جو بلیہد قاسم کے ذہن سے اترتی نہ تھی اور بھولنے کے باوجد بھولتی نہ تھی اگر بختین مرزا یہاں ہوتا تو گفتگو سے اس کا جی بہلاتا اور شایطلا سے یار کی کوئی سورت ڈون نکالتا لیکن وہ تو جگنہ بن سے واقع سے پرستے میں ہی کٹ گیا تھا اچانک ملکہ بیگم کی حاضر کا پیغام ملا جب وہ قسلس فیاد میں پہنچا تو میر ولیولہ بھی اس کا منتظر تھا اور ملکہ بیگم حسرت و یاس کی تصویر بنے شاہ نسین پر اداس پیٹھی تھی قاسم کا قلیجہ دھک سے رہ گیا بڑا راجپوت ساؤ دروازے پر پہرہ دے رہا تھا اور ساؤ امومن اس وقت دروازے پر کھڑا ہوتا جب کوئی غیرمومولی گفتگو ہو رہی ہے قاسم نحس میں سابق ملکہ بیگم کی قدم چھوئے اور سادہ تن بیٹے کی طرح سر جھکا کر کھڑا ہو گیا کمرے میں چن لمحے بوجل سے خاموشی تاری رہی پھر ملکہ بیگم نے بتایا قاسم کل شام تمہاری عمد ٹھیک بیس برس کی ہو جائے گی اور دستور کے مطابق جنو سے فرما روائی کی تقریب پر تم اپنی ملکہ کا انتخاب کر لینا چاہیے کل میں تم اختیار حکومت سوپ کر اپنے فر سے صبح دوش ہو جاؤں گی لیکن ماں کی حصے سے بیٹے کیا شادی کا بوجھ ابھی میرے کندوں سے نہیں اترا پھر اسے اندھے ہو لے جائے میں اپنے عرض و بیان کیوں کہا کئی سال پہلے جب تم ابھی پالنے میں تھے ایک غریب آباب کی لڑکی میری توجہ کا مرکز بن گئی تھی اس کے ماتھے پر چاند کا نشان اس کی اقبال مندی کی خبر دے رہا تھا میں نے خواب دیکھا اور اس کی تعبیر یہی سمجھی کہ وہ غریب لڑکی چانگر کی چاند بی بی بنے گئی لڑکی کے ماباب سے تو اس سلسلہ میں کوئی گفتگو نہ ہو سکی تھی لیکن میں نے اسی دن سے دل میں ٹھان لی تھی کہ اس چاند بی بی کو اور اب میں مایوس ہو چکی ہوں شاید وہ لڑکی زندہ نہ رہی ہو ورنہ اس کا باپ کبھی نہ کبھی تو ضرور آتا کیونکہ لڑکی ان سات بچوں میں سے ایک تھی جو بلی حد کے ہم مولود تھے وہ جنہیں شاہی انام و اکرام سے نوازا گیا تھا پھر ملکہ بیگم نے بتایا گزشتہ دنوں میر ولی اللہ کو اختیار دے دیا گیا ہے وہ چاند نگر کیلئے کسی چاند بی بی کا انتخاب کرے اگرچہ بعض ریاستوں کی طرف سے بھی شادی کے پیغامات موصل ہوئے ہیں لیکن چاند نگر کے کئی امیر بھی رشتہ و تعلق کے خواہش مند ہیں اور امیر ولی اللہ نے انی سے ایک لڑکی کا انتخاب کیا ہے وہ مرزا شاروخ حاکم چترگڑ کی بیٹی زیبنی سا ہے جس کی نبزوں میں چکتائی خون دوڑا ہے وہ نہ صرف زیور تعلیم سے آراستہ اور مغر روایات کی تصویر بلکہ فنو نے سفاگری سے واقف اور محبے وطن امیرزادی ہے چاند نگر کے لئے اس سے بہتر ملکہ نہیں مل سکتی پھر مرزا شاروخ فروق خاندان سے قریبی تعلق رکھتا اور حکومت کا دیرین وفادار بھی ہے کئی سال سے چترگڑ کی صوبے داری کی فرائض نہایت خوش اسلوبی سے ادا کر رہا ہے اگر ولیات کو رشتہ منظور ہو تو بات چھڑی جائے مرزا شاروخ جشن جلوس میں شریک ہونے کے لئے کل ہی اہل خانہ سمیت شاہی محل کا مہمان بنا ہوا ہے قاسیم سرنی ہوڑے چپچا ملکہ بیگم کی بات سنتا رہا اس کے دل کی دھرکنیں غیر معمولی طور پر تیز ہو چکی تھی ملکہ بیگم کی طرف خود بھی نقشے حسرت بن گیا تھا ملکہ بیگم وہ بدنسی بورت تھی جس نے اپنی کوک جنی بچی کو آزادی وطن پر قربان کر دیا تھا اگرچہ وقت نے اس کی ایک امید کو کچل دیا اور بے رہم زمانہ کی گردش نے ایک ایک آرزو کو مثل ڈالا تھا مگر بیس برس کے طویل انتظار کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر اپنی بدبختی سے سمجھوتا کرنے پر مجبور ہو گئی تھی پھر بھی آج اس کے غم پنہا کی قصد کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہی جا رہی تھی اور اس کا جی چاہتا تھا وہ درودیوار سے لپٹ لپٹ کر روئے اور چیخ چیخ کے خدا سے فریاد کرے اے آتیش نمرود کو گلزار خلیل بنانے والے یاکوب کو اور اسے نعمت مراد بخشنے والے کب تک میری جان صبر کی بھٹی میں جلتی رہے گی میرا دکھ یاکوب کے دکھ سے کم نہیں مجھے موت دے یا غم سے نجات بخش اور بچھلوی بیٹی کو ملا دے لیکن افشاہ راز کے خوف سے اس نے اپنے ہونٹ سی لیے اور تقدیر کے اٹل فیصلے کے سامنے گردن چکا دی اب صرف قاسم کے فیصلہ کا انتظار تھا اور وہ گمسم خاموش کھڑا تھا جب ملکہ بیگم نے اس کی مرضی دریافت کی تو اس نے جواب دیا امی حضور میں تو آپ کی وجود کا سایہ ہوں اگر وہ چاند بی بی مل جائے جسے اپنے بچپن میں ہی اپنی بہو بنا لیا تھا تو مجھے کائنات کی خوشیں مل جائے اب اس کے باپ کا نام و نشان تو بتائیں ہم اسے ساری سلطنت میں تلاش کریں گے ملکہ بیگم نے لڑکی کے باپ کا نام تو کیا اس کا نام و نص بھی ظاہر نہ کیا اور ڈوبتے لہنے میں بولی وہ ایک خواب تھا اور بعض خواب شرمندہ تابعی نہیں ہوا کرتے اسے بھول جاؤ چانگر کا تخت شاید زیبو نیسا کے قدموں کا انتظار کر رہا ہے قاسم کے ذہن پر روشنی کا ایک خط کوسے ہلال کی طرح امپرا اور وہ سوچنے لگا خانہ بدوش حسینہ کے ماتے پر بھی تو چاند کا ایک ہلکا سا نشان تھا لیکن فوراں اس نے خیال جھٹک دیا کاش اسے کچھ محلت مل جائے لیکن کیا محلت ان فاصلوں کو پاتھ سکے گی جو خانہ بدوش حسینہ اور ایک شہزادہ کے درمیان حائل ہے اس نے اپنا فیصلہ ٹال دیا پھر ٹوٹوے دل کے ساتھ قصر اس فیصلے نکلا اور ہولے ولے ایک روح کی طرح غلام گردیشوں سے گزرنے لگا بے شک وہ ولی حیدر ایک سلطنت کا والی تھا اس کے اشاروں پر لاکھوں انسانوں کی تقدیریں رکس کرتی تھی لیکن خود بے رہم تقدیر کے سامنے کتنا مجبور و بے بست تھا اچانک وہ بے دینی میں ملکہ محل کی کنز خاص مرجینہ سے ٹکرا گیا جو ہوا کے جھونکی کی طرح غلام گردیش میں اٹھتی چلی آ رہی تھی قندیلوں کی مردم سے روشنی اس کا چہرہ فرت مسرر سے انار کے پھولوں کی مانی لال بھوکا ہو رہا تھا اور یہ عجیب بات تھی اس کی جی جی جسے برسوں کے بعد خوش کے یہ رنگ دیکھا گیا تھا وہ حیران ہو کر بولا کیا بات ہے جی جی بہت خوش نظر آتی ہو مرجینہ اس کی بات سنی یا نہیں سنی لیکن اپنی جھوک میں بولی خانہ بدوش مگر کچھ کہتے کہتے ہیں فوراں رک گئے اور قاسم کے دل میں کئی خطرے رین گئے خانہ بدوش شہزادہ اس کے مو سے الفاظ سنکا نقش حیرت بن گیا اور پھر ان الفاظ کا مطلب پوچھنے والا تھا کہ مرجینہ جھونک کی طرح اڑتی چلی گئی وہ غلام گردش کے ستون کو تھامے سوچتا ہی رہ گیا کہ جی جی اس پر کیا انگارہ پھینگ گئی ادھر ملکہ محل کی دوسری منظر پر مرجینہ ملکہ بیگم کو خبر سنا رہی تھی ملکہ حضور سردار جگل اٹھایا ہے اس لئے نیلم ندی کے اس پاک اسی کھنڈر میں ڈیرہ لگایا ہے شہزادی بھی اس کے ساتھ ہے لیکن یہ خبر سنتے ہی ملکہ بیگم تو بے ہوش ہو چکی تھی پورے بیس سال کے بعد نیلم ندی کے شمالی میدان میں جہاں اونسی نیچے ناہوار ٹیلوں کے درمیان ایک شکستہ حال امارت آج بھی اپنی عظمت رفتہ کا نوحہ پڑھ رہی تھی شام کے اندھیروں میں جگہ جگہ آگ کی لوئے کھاپ رہی تھی اور چولوں سے اکتا ہوا دھوا فضا میں پیچھو خم کھا رہا تھا اس ویرانے میں بیس سال کے بعد ایک دوہ پھر زندگی کی ہمامی جاگ اٹھی تھی زندگی کے بیس پجھڑ اور عمر کی بیس بہارے گزارنے کے بعد خانہ بدوشوں کے سردار جگو نے چانگر کا روح کیا اور قبیلہ کو لے کر اسی کھندر کے پاس جمازن ہوا جہاں اس کی محبوب بیوی زینو اپنی ایک امانت چھوڑ کا چل بیسی تھی جہاں سردار جگو نے زندگی بھر کی پونجی چانگر کی شاہی کنیز برجینہ کی جھوری میں ڈال دی اور اس کے ایوز نوافر رخون ملکہ بیگم کی کلوتی لڑکی کو اپنی بیٹی کہہ کر سینے سے لگایا تھا چانگر سے واپسی پر وہ کئی سال تک شمالی جنگروں میں گھونتا اور اپنے ٹھکانے بدلتا رہا اس کا قبیلہ کئی ٹکلوں میں بٹا ہوا تھا لیکن وہ سب کے سب اپنے سردار کے اشارے پر جان قربان کر دینے پر تیار تھے جس نے انہیں فوجی طبیعہ دے کر بہادر انسان بنا دیا تھا پھر وہ اپنی بیٹی کو لے کر اور پھر اسرار سفر پر روانہ ہو گیا اور اس کی جگہ سردار سلیمان قبیلہ کی مختلف ٹکلوں کی قیادت کرتا رہا سردار جگو نے گھڑی رمبون میں کئی سال گزار دیئے شہزادی کو محلاتی تعلیم و تریبیت دی اور جنگلوں میں شکار کے فن سے آراستہ کیا حتیٰ کہ ملکہ بیگم کی لادلی کو جو محل سرا کی پرتکلپ فضاؤں میں پل کر نازل نذاکت کی ایک گھڑی سی بن جاتی یہ لار پیار میں بگڑی ہوئی بدنزا شہزادی ایک نیڈر بے باک اور بے خوک اور دریلے لڑکی بنا دیا تھا وہ مردوں کی طرح برچہ پینکتی نذا مارتی بندوق چلاتی تھی بڑے بڑے سوار اس کے مقابلے میں گھوڑی کی سواری میں مات کھا چکے تھے وہ بہادر کی ماند حریف کا پنجا مروڑ سکتی اور دریلے لوگوں کو اشکار کرتی مگر شجاوت و حمد کے علاوہ نسائیت کا ایک حسین پیکر تھی جس کی گفتگو سن کر ہر شخص گرویدہ ہو جاتا تھا سردار جگونی سے ہر اعتبار سے اس کی نگداشت کی اور اسے ایک مکمل لڑکی بنا دیا تھا کچھ عرصہ قابل جب اس نے گھڑی رمبور میں یہ اعلان سنا کہ چاندنگر کے ولیات کے جشنی جلوس پر صفاہ گرے اور شاہ سواری کے مقابلے ہوں گے اور جو بہادر شہزادہ قاسم سے باز جیتے گا اسے عالی عزاز و عنام سے نوازا جائے گا وہ گھڑی سے نگرہ اور شہزادہ کو لے کر بگولے کی طرح اڑتا اپنے ڈیرے میں آیا تھا آندھی اور بادل کی مانت اس کی عامت بالکل آچانک تھی خانم دوشوں نے جشن منایا اور لڑکیوں نے شہزادہ کو اپنے ہلکہ میں لے کر رکس و نغمہ کے جادو بکھیر دیئے تھی پھر سردار کے حکمر انہوں نے راتورہ ڈیرہ اٹھایا جھوپرے گرائے بستی کی فصیل ڈھائی ڈھوڑ ڈنگر گھوڑے خچر سمالے اپنے گھر بار لادے اور کسی نامعلوم منزل کی طرف چل دیئے تھے کوئی نہ جانتا تھا سردار انہیں کہاں لیے جاتا ہے بعض لوگوں کا خیال تھا کہ کاشو اور اس کے ساتھیوں کی نامعلوم شکاریوں سے جو جھڑپ ہوئی وہ نقل مکانی کی وجہ بنی ہے جنگلوں اور چراغاہوں کو چھوڑ کر جب اس نے جنوب کی بستیوں کو روٹ کیا تو وہ یہی سمجھے سردار اناج لینے گھوڑے کھالے اور رون بیچنے کے لیے نکلا ہے مگر جب وہ اچانک چانگر کے سامنے نیلم ندی کے کنارے نمدار ہوا اور اس نے خانہ بدوشوں کو ویرانے میں پڑاو ڈالنے کا حکم دیا تو وہ حیران و ششتر رہ گئے ٹھیک بیس برس پہلے جب سردار نے اسی ویرانے سے دیرہ اٹھانے کا حکم دیا تھا تو کہا تھا جس نگری میں زینوں کی قبر بن چکی شاید ہم کبھی وہاں لوٹ کر نہ آئے لیکن سردار آوارہ بادل کی طرح پھر اچانک چانگر کے اسی ویرانے میں آ نکلا تھا خانہ بدوشوں نے خیمی اور جھوپڑے گاڑ دیئے اور شام کے جھٹوٹے میں چولے گرم کر دیئے سردار جگوی شہزادی کی انگلی پکڑے اور ہولے ہولے چلتا کھنڈر کے چپوٹرے کے پاس آیا جہاں مٹی کی ایک دھیری کو کھنڈر کی لکھوری ایٹو نے ڈھاپ دیا تھا شام کی گہرے دیری میں جب خانہ بدوشوں کی چولوں میں شولے لپک رہے تھے سردار جگو سلکتے وہ دیل سے ماضی کی علمناک چادوں کا دھوہ اٹھ رہا تھا اس نے دھیری کے پہلوں میں کھڑے ہو کر شہزادی کو بتایا بیٹی تمہاری ماں کی قبر ہے جب ہمیشہ کی گہری نیند سو گئی تو میں تمہیں سینے سے لگا کر چانگر سے چلا گیا تھا ماں کہہ کر نوجوان لڑکی قبر کے سرانے بیٹھ کی پھر آپ صاحب اس کے آنکھوں میں آنسوں کے چلاک جل اٹھے باپ کا ہاتھ بیٹی کے سر پر کامتے لگا اسی ہاتھ کا سہار لے کر اٹھی اور بے اختیار سردار سے لپٹ گئی بابا بیس سال کے بعد پہلی مرتبہ تم مجھے ماں کی قبر پر لائے ہو تم نے آج تک یہ نہیں بتایا میری ماں کیسی تھی اس نے مجھے ایک مرتبہ پیار تو کیا ہوگا شدت جذبات سے اس کے آواز گلو گیر ہو رہی تھی جگو نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ دیا نہیں وہ بدنسی تمہاری پیشانی پر اپنی محبت کا بوسہ نہ دے سکی موت نے اس کی ہونٹ سی دیئے یہ سن کر شہزادی کی چیخ نکل گئی اور اپنی ماں کی محبت کو یاد کر کے اس کیسکیں بھرنے لگی سردار کا اپنا دل بھی بھر آیا تھا اس سے زیادہ دیر بھاٹھ ہینا مناسب نے سمجھا اور شہزادی کا ہاتھ پکڑ کر لوٹ آیا اس کی بابسی سے پہلے ہی اکثر خانبود و سردار کے خیمے کے سامنے اکٹے ہو چکے تھے جب وہ بیٹھ چکا تو سب سے پہلے لگلو نے سوال کیا سردار بیس برس پہلے جب ہم چانگر سے روانہ ہوئے تم نے کہا تھا ہم یہ شہر میں کبھی نہ آئیں گے کیونکہ یہاں زینوں کی قبر بن چکی سردار مدھم اور پرسکون آواز میں بولا ایک اعلان مجھے چانگر کی طرف کھینچ لائے ہے اعلان کیسا اعلان بہادر فونوں نے سپاہ کا ماہر اور آلہ تین شہسوار ہے اور کوئی آدم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو یہ دعویٰ خانبودوش کیا کریں گے ہم اس شہس کا غرور توڑنے کے لئے ضرور اسے مقابلے کی دعویٰ دیں گے تو پھر میں ایسے ہی مقابلہ کے لئے چانگر آیا ہوں حکومت نے اعلان کیا ہے ولی حد قاسم فن سپاہ گری اور شہسواری میں یکتہ زمانہ ہو چکا ہے اور کوئی بہادر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ولی حد کے جشنی جلوس پر ملک کے شہسواروں بہادروں کو مقابلے کی دعوت دی گئی ہے اور میں نے یہ دعوت قبول کر لی ہے بڑے سردار کی زبان سے الفاظ سن کر تمام خانبودوش دنگ رہ گئے کیا بڑا پا موزور جوانی کا مقابلہ کر سکے گا یگ لخت کاشو اپنی کلھاڑی کے پھل پر ہاتھ پھیرتا اٹھ کھڑا ہوا میرے ہوتے ہوئے سردار کو مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں شہزادے کو پہلے مجھ سے اُلجنا ہوگا خانہ پر دوشوں میں اس طرح کی لہر دوڑگی اکثر بہادر مقابلہ کی خواہش من نظر آنے لگے بالی نے بھی برسہ لہر آیا پہلے میں مقابلے پر نکلوں گا سردار جگو نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دی ہر طرف سناٹہ چھا گیا اور وہ ہلیلی پرسکون آواز میں کہنے لگا پھر پندرہ سال تک اسے فنون حرب کی تعلیم و تربیت دی جاتی نہیں میں نے سنایا تربیت کے زمانہ میں اس اپنے استاد شہر جنگ کی سفرہ تلواریں توک دی تھی یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں وزیر جنگ شہر جنگ کی زندگی میں کوئی بہادر اس کے تلوار نہ توڑ سکتا تھا ولی اہد غیر معمولی طاقت اور محارت رکھتا ہے اور اس کے مقابلے پر وہ ہی شخص کامیاب ہو سکتا ہے جس نے شہر سواری اور سفہ گری میں ویسی محارت حسن کی ہو تمام لوگ نہایت خاموشی اور توجہ سے سردار کی بات سن رہے تھے ایک لمحہ خاموش رہ کر اس نے کہا میں نے فیصلہ کیا کہ شہزادی اس کا مقابلہ کرے گی کیونکہ وہ بھی آٹھ سال تک فنون جنگ کی مشک کرتی رہی ہے شہزادی کا نام سنتے ہی مجمع میں ایک سنسنی پھیل گئی کاشو پھر بجلی کی طرح ترب کر اٹھا یہ ہماری توہین ہے سردار مردوں کی جیتے جی عورتیں مقابلہ نہیں کر سکتی نہیں یہ ہماری عزت ہے چان نگر کو بتا دینا چاہتا ہوں خان عبد و شلرکے بھی بہادروں کے لئے خطرہ بن سکتی ہیں کل میری بیس برس کی محنت کا امتحان ہوگا اور اگر شہزادی امتحان میں پوری اتری تو میرا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا رات کے سنناٹے میں سردار جگو کی آواز بادل کی طرح گرج رہی تھی شہزادہ کاسیم نیس فرات کے قریب جب ملکہ بیگم کی تیمارداری سے لوٹا تو غلام گردش میں بھیل سردار منصور کاکا اس کا منتظر تھا اس نے بتایا سردار جگو اپنے کافلہ کے سار نیلم ندی کے اس پارویرانے میں اترا ہے ولی اہدیہ خبر سن کر بھچکہ سا رہ گیا پھر اس کے ذین اوفق پر محبت کی کتنے ہی رنگ بکھرتے جلے گئے دوسری اطلاع یہ تھی کل خانہ بدوشوں کی طرف سے شہزادی صاحب عالم کا مقابلہ کرے گی اور اسی اطلاع پر روی اٹھل گیا جیسے اس پر تلوار سے وار کیا گیا ہو کیا تمہیں یقین ہے خانہ بدوشوں نے یہی فیصلہ کیا ہے یقین کی کہار بادسرکار یوں تو ہمارا جبان آپ کانوں سن کے آئے ہو کہت ہے بنجارے بڑا گھمنٹ کرتے رہے یہ بات پر کہ صاحب عالم کا مقابلہ عورت جات کرے ہیں ولی اہد کے لئے پہلی خبر دلنوا ثابت ہوئی مگر خانہ بدوش حسینہ کے مقابلہ میں میدان میں اترنے کی خبر بہت حیران کن اور بے ڈھب تھی قاسم اپنی شاہی حسد اسے پوشیدہ رکھی تھی اور خود کو ایک معمولی سپاہی ظاہر کیا مگر کل جب اسے معلوم ہوگا جنگل میں اس نے شکاری کو اپنے ناوی کے حسن سے گھائل کیا جس میں رسم محبت بڑھائی وچانگر کا ولی اہد ہے بس خیالِ یار تھا اور دل بیمار جب ستارہ ساہر نمدار ہوا اور اس کی خمارہ لود پل کے جلنے لگی تو نجانے کب نیند کا جھونکا آیا اور قبو حسین خوابوں کے جزیرے میں اتر گیا جب آنکھ کھلی سورج محل سرہ کی برجیوں اور ممٹیوں پر بنفسی شوائیں بکھی رہا تھا اور قلعہ کے دروازے پر کرنائیں پھوکی جا رہی تھی اس نے اپنے بڑے غلام عبداللہ سے بختیار مرزا کی متعلق دریافت کیا لیکن جیشن کا دن آ پہنچا اور بختیار ابھی تک لوٹ کے نہ آیا تھا اب اسے ایک اور تشویش لاحق ہوئی خانہ بدوشتوں چانگر پہنچ گئے تھے کیا بختیار مرزا انگریش شکاریوں کی جال میں پھنس گیا ہے ملکہ بیگم کی حاضری دیکھ کر اپنے جیجی سے دعائیں لیتا کنیز اور غلاموں اور خواجہ سراؤں کی مبارک سلامت کی آوازیں سنتا ہوا جب وہ محل سرہ سے نکلا دستہ خاص کی سپاہی خوش رنگ وردیہ پہنے اس کے انتظاروں میں کھڑے تھی جو کہ قلعہ کے دروازہ کی طرف چلا نکیب نے بگل بجایا جس کی آواز کے ساتھی تبلو دماما پر چھوٹ پڑی اور پون پر تھوڑڑے وقفے کے بعد توپے سر ہونے لگی اس بات کی علامتی کی ولیہ زیشان محل سرہ سے روانہ ہو چکے قلعہ کے عوضرہ عمرہ زرک برک لباس پہنے اس کی پیشوائی کے لئے حاضر تھے سب سے پہلے وزیر سلطنت جعفر نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور مبارکبات پیش کی پھر دیوان دنی چن وزیر جنگ میر ولیولہ میر منشی احمد شجا حاکم چترگڑ مرزا شارت معاصیب اعلا یشونت راؤ دروغہ خاصل عابدین افسر مال گزاری ریواجی سفہ سلار حیدر جنگ اور دیگر عمایدین سلطنت عمرہ دربار علماء اکرام پندت پروہت اور قاضی منشی اور بیگی باری باری ہاتھ ملاتے اور مبارکبات پیش کرتے گئے سیپہ سالار حیدر جنگ فوجی دستان اسلام کی رسم ادا کی سرطنوی توپ سر ہو رہی تھی جب ولی حد اپنے کوتر بھوڑے پر سوار موزرہ اور عمرہ کے جلو میں کلے کے دروازے سے باہر آیا اور چوگارگاہ کی طرف چل دیا موزی سمین حضرات شہزدہ قاسم کی یہ داستان ابھی جاری ہے بقیہ واقعات اگری قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ